کیا اولاد والد صاحب کو زکاة دے سکتی ہے یا نہیں اسی طرح شہر بیوی کو زکاة دے سکتا ہے یا نہیں اسی طریقے سے سید سادات جو ہوتے ہیں انہیں زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں ماضی میں یہ بیسے چلتی رہی اور یہی ہم لوگ سنتے رہے کہ انہیں زکاة نہیں دی جا سکتی ہے قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک نے کوئی قید نہیں لگائی کہ شہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا یا والد بیٹا والد کو زکاة نہیں دے سکتا یا سیدوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہے آج اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر قرآن پاک کی جو آیت ہے جس میں مساریف زکاة بیان کیے گئے آٹھ مسئلہ اس کے اندر آئیں گے لیکن وہاں پر کہیں پر بھی اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ اولاد باپ کو زکاة نہیں دے سکتی سیدوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا لیکن فقاہ کی کتابوں میں یہ عبارتیں کہاں سے آگئیں بیوی کو زکاة نہیں دی جا سکتی سیدوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اولاد باپ کو زکاة نہیں دے سکتی ہے کیا حدیث میں ہے سید کو زکاة دینے کا مسئلہ ہے اس کو بھی فیلہ تھوڑا آلک کریں پہلے ہم دوسری تھی سمجھ لیں پھر یہ بھی سمجھ میں آجے گا انشاءاللہ دیکھے گا کہ ہمیں نفس استدلال پہتے پہلے پتا ہونا چاہیے فقاہ نے کیوں لی کہاں بلکل ٹھیک لکھا لیکن ہم سمجھنے میں غلطی بھی کر دیتے ہیں دیکھے گا قرآن پاک کو قرآن کے پیکٹ سے ہی سمجھا جاتا ہے یہ میں اثر ذکر کرتا ہوں بہت سے طریقے استدلال کے قرآن ذکر کرتا ہے اور بہت سے مقدمات بنا کے کسی بات کو سمجھا رہا ہوتا ہے دیکھے گا کہ والد ہو اور اس کے اولاد ہوئی تو جب تک وہ بچہ محتاج ہے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اس کا نانفقہ والد کے اوپر ہمارے دینے لازم رکھا ہے اسی طرح بچہ بڑا ہو گیا اور والد صاحب اگر محتاج ہو گئے تو اس والد کا جو نفقہ ہے اس کو واجب رکھ دیا ہے بیٹے کے اوپر قرآن نے واضح فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَا قِسْوَةُهُنَّ بِالْمَعْرُوبِ کہ مولود لہو کے اوپر اللہ نے لازم رکھا ہے رزق کے معاملات بی بی کے ماں کے اور بچے کے اور قسوہ کے ماں یعنی تمام محتاجیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری مولود لہو پر ہے بچے کے اوپر ہے شوہر کے اوپر ہے یا باپ کے اوپر ہے جو مولود لہو کی کیفیت میں آ جاتا ہے جب جب نانفقہ ہمارے دین نے لازم رکھا ہے تو قرآن کے پھر آیت کو ہم پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے یعنی اگر ایک غنی ہے وہ اپنی حیثیت کے اندر ان کی احتیاج کو دور کرے گا اور اگر کوئی صاحبِ حیثیت نہیں ہے وہ اپنی حساب سے کرے گا تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک والد ہے وہ اپنی اولاد کی محتاجیوں کو جب وہ چھوٹا دور کرے گا کس حیثیت میں کرے گا اگر اللہ نے اس کو غنی کیا ہے تو یہ غناء کی کیفیت کے اندر محتاجیوں کو دور کرے گا اسی طرح اگر والد محتاج ہوگا اور بچہ غنی ہے تو بچے کے اوپر ہمارے دین نے لازم رکھا ہے کہ والد کی محتاجیاں دور کرنا نفقے کے زمرے میں کس طرح اگر یہ غنی ہے تو اپنے والدین کو بھی غنی کر کے رکھ تاکیم کی محتاجیاں دور اب جب یہ قرآن کا پیکج سمجھ میں آ جائے گا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک بچہ ہے وہ والدین محتاج ہے بچہ غنی ہے اس پر ہمارے دین نے کیا لازم رکھا ہے کہ ان کی محتاجیوں کو غناء کے اعتبار سے دور رکھے اب اگر یہ قرآن کے سکن پر عمل کر رہا ہوگا تو والدین غنی ہوں گے جب والدین غنی ہوں گے اللہ فرماتے ہیں صدقات و للفقرہ کے صدقات محتاجوں کے لئے اب بتائیں کیا کیا والد اس محتاج کے فیرس میں آ رہا ہے ابھی تو نہیں آ رہا اگر قرآن کے پیکج پر عمل ہو رہا ہے تو والد داخل نہیں ہوگا اسی کا اُلٹ کر دیں اگر والد جو ہے وہ غناء دے رہا ہے اپنے نفقے کے ذریعے سے اولاد کو وہ بھی اس میں نہیں آئے گا اسی طرح شہر اگر بیوی کو غناء دے رہا ہے والد موسیق قادروں کے ذمرے میں تو بیوی بھی محتاج کے ذمرے میں نہیں آئے گی اسی طرح اُلٹ بھی آپ کر لیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن کا پیکج کیا ہے اس پیکج کو سمجھ جائیں گے تو اصل ہم دیکھیں گے تو جب غناء نفقے کے ذمرے میں اللہ نے لازم رکھا وہ فقیر کے فیرس میں داخل نہیں ہو رہا ہے سیکھ کہ اب وہ بچہ خرچہ بھی دے دیتا ہے غناء کے اعتبار سے کر بھی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی محتاجی ہوتی ہے باپ کو فقر ابھی بھی باقی رہتا ہے اس کے خرچہ دینے کے باوجود یہ صورت حال ہے جس کو میں کہہ رہا تھا اکثر ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اصل استدلال کو سمجھیں گے پھر بات سمجھ میں آتی یعنی اصل استدلال یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے نفقے سے غنی کر رہا ہے باپ کو اب چونکہ باپ محتاج نہیں تو صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں باپ فقیر ہی نہیں محتاجی نہیں ہے اس کو نہیں دے ٹھیک ہو گیا لیکن اب ایک صورت حال یہ پیدا ہوگی کوئی نادانی آفت ایسی آگئی کوئی مسئلہ ایسا آگیا کہ نان نفقے سے والد کو غنہ نہیں ملنا یا والد کا جو بچہ ہے اس کو غنہ نہیں ملنا یا میاں بی بی کو آپس میں غنہ نہیں ملنا اس کی صورت حال یہ دیکھ لو والد صاحب کا مسئلہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہسپیٹلائز دیں اور ان کے علاج کے اندر اتنا پیسہ خطش ہو گیا کہ نان نفقہ بھی جو دینا تھا وہ پیسہ بھی لگ گیا محتاج ہو گیا والد صاحب کیا کیا جائے اب اس کے پاس صرف زکاة کے پیسے ہیں کیا اپنے والد پر لگا سکتا ہے اب دیکھیں اب نان نفقے سے غنہ تو نہیں ملنا نہ والد کو اب بالکل قرآن کیسی عموم کے اندر داخل ہے اگر والد کو احتیاج ثابت ہو جائے کوئی ایسی ناغانی سیچویشن آ جائے اب بالکل بچہ اپنے باپ کو زکاة دے سکتا ہے باپ بچے کو دے سکتا ہے میاں بی بی کو دے سکتی ہے بی بی شور کو دے سکتا ہے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے یا صرف فقہ حنفی کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ماباپ کو زکاة نہیں دی جاتی ہے محققین علماء میں سے سب کو پڑھیں گے سب کا اتفاقی مسئلہ ہے مثال کے طور پر آپ اگر فقہ حنبلی کو دیکھیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب نے بھی اس کی پوری تیکی کی ہے اور واضح الفاظ میں لکھا ہے اس حداقات علی فقرہ قرآن کا حکم اپنے عموم کے اندر ہے اس کے اندر والد بھی داخل ہے میاں بی بی شور سب داخل ہیں اس کے اندر ہاں انہوں نے ذکر کیا لیکن چونکہ اللہ نے نفقے کے زمرے میں غناء لازم رکھا ہے اب اگر کوئی غنیب کر رہا ہے وہ فقیر نہیں رہے فقیر نہیں رہے تو ہم براہ راست اس کو داخل نہیں کریں گے ورنہ بلکل داخل ہم کر سکتے ہیں اسی طرح فقہ حنفی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو نیفہ کے جو شاگرد ہیں ان کی تو سراحاتہ نصوصات موجود ہیں آپ فتح القدیر کوئی سٹیڈی کر لیں تو جب یہ بحث آتی ہے میں میاں بی بی آپس میں زکاة نہیں دے سکتے تو امام ابو یوسف کی تعلیم انہوں نے کہا قرآن کی نص موجود ہے اصدقات الفقرہ انہیں نص کے مقابلے میں ہم قیاس کہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب سے بھی ثابت ہے اپنی ازواج کو زکاة دینا ہے یا زوجہ جو ہے شوہر کو زکاة دے دیا کرتی ہے بلکل سا نص کے مقابلے میں قیاسات نہیں چلتے ہیں تو نفس سے دلال پتا ہونا چاہیے تاکہ یہ باتیں سمجھ میں یہ آلال اطلاق حکم نہیں ہے کہ کبھی بھی بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا محتاجی بھی ہو رہی ہے باپ مر رہا ہے اس کے پاس اور پیسے نہیں دے سکتا ایسا نہیں ہے وہ جو اصول میان کہا جاتا ہے کہ بھی اصول و فروغ و زگاب نہیں دے سکتے یعنی جس سے آپ پیدا ہوئے اور جو آپ سے پیدا ہوئے تو وہ اصول جو ہے نا وہ کلی طور پر نہیں ہے وہ صرف جو ہے نا وہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کو گناہ حاصل ہو رہا ہے آپ اپنے باپ کو گناہ کر رہے ہیں یا باپ جو اپنی اولاد کو گناہ کر رہے ہیں اتنا خرشہ دے دیتا ہے انفاق ہو جاتا ہے اور اگر گناہ نہیں ہو رہا محتاجی ہو رہی تو قرآن کے لئے داخل ہو بالکل قرآن میں قرآن نے کب نکالا بلکہ قرآن تو بی بی سیوں جگہ پر ذکر کرتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو سب سے حق یہ ہے کہ اقربین کے اوپر خرش کیا جائے اقربین میں کون داخل ہے یعنی باپ محتاج ہے اگر نفقے سے غنی نہیں ہو رہا سیچویشن ایسی بن گئی باپ محتاج ہے اور بچہ باہر جا کر کے پیسہ خرش کر رہا ہے وہ محتاجی میں باپ کو چھوڑ دے یہ اقلمی بات نہیں آتی اس لئے اللہ نے کسی کو بھی خارج نہیں کیا نہ میاں بی بی کو خارج کیا نہ باپ کو نہ بچے کو صرف یہ ہے کہ اگر وہ نفقے سے غنی حاصل کر رہے ہیں اولاد ہو اب چونکہ وہ غنی ہے لہٰذا فقیروں کا حق ہے انہی کو دیا جائے لیکن اگر غنہ نہیں ملا یا سیچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے ایسی صورت میں بالکل قرآن کی ایسی اموم کے اندر داخل ہے وہ زکاة کا وہ محل بن جائے کرتے ہیں یہ معاملہ تو کلیر ہو گیا اب اس کے مقابلے پر ایک اور آدھت ہے سادات کو زکاة دینا تو سادات کو زکاة کیا منع آئی ہے قرآن میں یا حدیث میں لیکن اس کے اندر بھی سب سے بہترین تحقیقی ہے جو فقہ حنفی میں امام ابو یوسف رحمت اللہ لینے کی اس کے علاوہ فقہ شافیہ کے بہت سے علماء ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کی تحقیق کی سب سے بہترین ہوئی ہے اور لکھ کے گئے ہیں کہ اس سے زیادہ نفیس تحقیق ہوئی نہیں سکتی اللہ نے ذکر کی اس صدقاتو لی الفقورہ کوئی تقسیص اللہ نے نہیں کی کہ بھئی اس کو زکاة نہیں دینی اس کو نہیں دینی اگر آپ کو یہی استدلال سمجھ میں آگیا جو غناب والا بتایا اب آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشم پر زکاة کو کیوں منع فرما دیا اس لئے منع فرما دیا تھا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے خمس الخمس کا ایک حصہ مقرر کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربین کے لئے جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی پھر بیت المال سے ان کی جو محتاجیاں تھی وہ دور کر دی جاتے اس خمس الخمس سے ان کی محتاجیاں کو دور کر دیا جاتا تھا اب جتنے بھی بنو حاشم جو اقربات ہیں نبی پاک علیہ وسلم کے ان میں اس وقت غنا تھا فقر تھا نہیں اور اگر کسی کو احتیاج ہو بھی رہی تھی تو اس کے احتیاج کے لئے اللہ نے ذریعہ کیا بنا دیا تھا خمس الخمس کا اب جس وقت غنا حاصل ہو گیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا بنو حاشم بالکل زکاة نہیں لے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے جیسے وقت آگے گزرا پھر بیت المال سے ان کو حصہ نہیں ملا پھر خمس الخمس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا پھر تمام کے تمام علماء نے ذکر یہی کیا تھا کہ چونکہ اب وہ غنا مل تو رہا نہیں اب احتیاج آگی احتیاج آگی تو اس صدقات الالفقرہ کے عموم کے اندر داخل ہیں اس لئے امام ابو یوسفوں یا شافی علماء یا ہمبلی علماء موقعین وہ اسی جانب گئے ہیں کہ آج کے دور میں بھی چونکہ بیت المال سے ان کا تو خمس الخمس کا سلسلہ ہے نہیں لہذا اگر کہیں احتیاج ہوگی کسی سید کو تو ان کو بالکل زکاة کی مد میں دیا جا سکتا ہے قرآن پاک نے منع نہیں کیا کہ سید کو زکاة دینا یا آدیس میں جو منع آیا ہے وہ کی مطلقن نہیں ہے نہیں مطلقن نہیں کہ بس سید کو زکاة دینا ہی منع ہو گیا بلکہ وہ ان کی یہ سب چیزیں اب ایک ساتھ آپ کو سمجھ میں آئیں گی یعنی سید زادوں کو نبی پاک جو بنو حاشم تھا ان کے محتاجی دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انفاق ہو گیا تھا اب ان کی محتاجی دور ہو گئی اب وہ فقراء کی فہرس میں نہیں تھے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ ان کو بھی زکاة نہ دی جائے یہی چیز آ جاتی ہے ماں باپ کے اندر اور میاں بی بی کے اندر کہ وہاں بھی انفاق کی صورت میں غناء اللہ نے لازم رکھا ہے اگر وہ غناء مل رہا ہوگا تو زکاة نہیں دی جائے گی لیکن اگر سیچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ غناء نہیں مل رہا اب بچہ اپنے والد کو بھی زکاة دے سکتا ہے بی بی شہر کو بھی دے سکتی ہے شہر بی بی کو بھی دے سکتا ہے یہ سب صورتیں اصل استدلال کے اندر آپ کو سمجھ میں آنا چاہتا ہے اچھا یہ مسئلہ جو اس طریقے سے عام ہے کہ سید کو زکاة نہیں دے سکتے اور ایک ہی مسئلہ یہ اس طریقے سے بیان کی جاتا ہے مہدار اس میں مساجد کے اندر تو اب کئی سارے ایسے افراد ہیں جو زکاة دینا چاہتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں تو کہہ دے تب یہ سید کو نہ دو اب سید کا ظاہر سی بات ہے حکومت تو کچھ کرنے لیے یا بیت المال سے حصہ تو بنا ہوا نہیں ہے اس کا خمس الخمس بھی نہیں کچھ بچا ہوا اب وہ بیچارے کو زکاة بھی نہیں دیتے ہیں یہ مسئلہ در عمومن ایسا ہی مشہور ہے ہمارے ہاں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے محققین علماء نے علال اطلاق منع رکھا ہوا اس کو یعنی ان کا رجان یہ جاتا ہے کہ بیت المال کریں اب خمس الخمس کا سلسلہ نہیں ہے لیکن خمس الخمس ایکچولی تو بیت المال ہی تھا نا وہ بیت المال تو آج بھی ہے وہی کہتے ہیں بیت المال پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے لیکن ہمیں تو منع ہے نا ہم کیوں دے رہے ہیں تو یہ ہے لیکن بہترحال اگر ایک چیز ایک اپنا فرض نہیں ادا کر رہا تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص ہے اور وہ بلکل محتاج ہے یا اس کے گھر میں کوئی اور آپ اس کی بلکل help نہیں کر پار بلکل آپ کر سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے سارے حاکم وہ سید ہی ہیں بیت المال صرف سارے ہی لے گئے وہ تو وہ اپنے لئے لے گئے اب ان کے لئے بچہ ہی نہیں ہے سانا کے لئے لے گا تو یہ انہی کے اس لئے ایسا لگتا ہے بہرحال یہ مسئلہ بتانا چاہیے لوگوں کو فقہ حنفی میں بھی امام ابو یوسف کی پوری یہی تحقیق ہے اس کے علاوہ حرم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے محمد بن صالح حسیمین صاحب اسی کول کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ بلکل ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف کی تحقیقی ٹھیک ہے آج کے دور میں بھی زکاة دی جا سکتی ہے اگر کہیں احتیاج ہے سید کو تو اس کے علاوہ اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں شیخ ابن تیمیہ صاحب ان کی تحقیق کے بعد تو بہت زیادہ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا کوئی مسائل شریعت کے وہ مطلقا نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی کنڈیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں کسی وجہ سے اللہ رسول اس کام کو منع کرتے ہیں لیکن جب وہ علت ختم ہو جاتی ہے جب وہ ریزن ختم ہو جاتا ہے تو حکم واپس اپنی جگہ پر لوٹ کر جائے گا سادات کو زکاة دینے کا معاملہ بھی یہی تھا اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے مطلقا ہمیشہ کے لیے منع نہیں فرمایا بلکہ چونکہ سادات جو بنی حاشم تھے ان کا خرچہ بندہ ہوا تھا بیت المال سے یا خمس الخمس سے تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ اب انہیں زکاة نہ دی جائے لیکن جب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا اب ان کو وہ حصہ مل نہیں رہا گئے لہذا اب اگر کوئی سید کو زکاة دیتا ہے تو بلکل جائز ہوگی فقہ آئے آناف میں سے امام ابو یوسف میں فقہ آئے حنبل میں سے ابن تیمیہ صاحب میں دیگر آئیمہ کرام گئے بہت سارے علماء کرام اس میں کوئی ڈینشن کی بات نہیں لہذا سعداد کو بھی زکاة بلکل دی جا سکتی ہے اور بلکل زکاة آپ کی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی